آج کا جو ٹاپک ہمارا that is very important ٹاپک آج ہم assets equity اور liability کو جو ہے وہ ایک نئے angle کے ساتھ discuss کریں گے اور خاص طور پر جب کوئی company جو ہے اپنا business start کرتی ہے تو اس کو کن کن phase سے جو ہے وہ گزرنا پڑتا ہے یہ اور اس کے بعد جو ہے company کا جب returns کی بات آتی ہے profits کی بات آتی ہے company اپنا profit کیسے اور کن لوگوں کو priority basis پر distribute کرتی ہے یہ اور بہت کچھ ہم آج کی ویڈیو میں detail سے دیکھیں گے اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا ایس پا روٹین شکریہ دا کرنا چاہوں گا جو آپ نے میری ویڈیوز کو اتنا پسند کیا اور خاص طور پر آپ لوگوں نے بڑی تدا نے جو ہے مجھے ویڈس ایپ گروپ میں بھی جو ہے وہ join کیا یہ definitely جو ہے میں آپ لوگوں کا really thankful ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھ پر trust کیا اور ایک یقین کے ساتھ ایک اعتماد کے ساتھ آپ نے میرا گروپ ذریبات ہے اسی لیے آپ لوگوں نے join کیا کہ آپ کو stock market میں جو ہے وہ فائدہ ہو سکے ہر وہ بندہ جو ہے جو اب پاکستانی ہے اور اپنے یعنی کہ اس پاکستانی stock exchange میں جو ہے وہ investment کرنا چاہتا ہے تو میں آپ لوگوں کو یعنی کہ یہ کھلی offer کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور ضرور یعنی کہ offer کیا یعنی کہ آپ کو suggestion ہی دیتا ہوں کہ آپ ضرور جو ہے پاکستان stock exchange کے اندر stock market کے اندر ضرور کروبار شروع کریں جو یہاں سے آپ return حاصل کر سکتے ہیں یہاں سے جو آپ کا capital increase ہو سکتا ہے یہاں سے جو آپ کا profit مل سکتا ہے وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ یہ یہاں پر جو ہے آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ جی ہم نے تو یہ سنا ہے کہ stock market میں جس نے پیسہ ڈالا وہ ڈوب گیا stock market تو ایسی جگہ ہے جہاں پر سارے کے سارے جو ہے وہ دیوالیا ہو جاتے ہیں لوگوں کے گھر بار لوٹ جاتے ہیں یقین ہے ایسا بھی ہے یہ نہیں ہے کہ میں نے کہہ رہا کہ ایسا نہیں ہے بلکل ایسا بھی ہے لیکن ایسا کیوں ہے بار بار پھر اگر آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ نے مجھے سنا ہو ہے تو اسی لئے میں آپ کو بار بار examples دے کر سمجھاتا ہوں کہ جب آپ جو ہے بغیر سوچے سمجھے بغیر جو ہے وہ financial جو ہے وہ learning کے بغیر stock market کا جو ایک knowledge ہے ایک علم ہے پورا ایک پوری science ہے پورے technicals ہے جب تک بغیر سیکھیں آپ جب اس کے اندر کودیں گے اور دوسرے facebook اور whatsapp یا کسی اور groups کے اندر جو ہے آپ شامل ہو کر کبھی ایک کی بات سنی کبھی دوسرے کی بات سنی کبھی تیسرے کی بات سنی اور اس طرح باتیں سن کر جو ہے جب آپ کوئی stock خریدیں گے تو آپ کو جو ہے نقصان سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا یہ بار بار example دیتا ہوں اگر آپ کو swimming نہیں آتی آپ سمندر میں چھلانگ مار دیں اور آپ کو جو ہے نانے کا بڑا شوق ہے تراکی کا شوق ہے لیکن آپ کو swimming نہیں آتی تو میں یعنی کہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی جو ہے نا آپ کو نہیں بچا سکتا وہاں پر یقیناً آپ کی موت پکی ہے جب آپ سمندر کے اندر اور گہرے سمندر کے اندر اگر آپ کو تیرنا نہیں آتا آپ اس کے اندر چھلانگ لگا دیں گے تو یقیناً جو ہے وہ آپ کی موت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے proper سیکھ لیں جب آپ سیکھ جائیں گے چاہے سمندر میں چھلانگ رگائیں چاہے کسی بڑے آشن میں جا کے آپ چھلانگ رگا دیں جب آپ proper swimmer ہیں تو آپ کو کوئی tension لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو اپنے پر confidence ہوتا ہے کہ جس مرضی پانی میں میں چلا جاؤں میں وہاں سے آرام سے swim کر کے باہر آ جاؤں گا یہ پیلکل اس کے بعد دوسری میں نے example دی آپ لوگوں کو stock market سے اسے پہلے بھی example دی کہ جب آپ کو پتہ ہے ارے ڈی اگر آپ stock market کے اندر کام کر رہے ہیں پھر بھی آپ کو نقصان ہو رہا ہے اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ گھر کے اندر سوئے ہوئے اور باہر سلاب آ گیا بارشی ہوگی پانی آپ کے گھر آ گیا آپ ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں بس پھر سوئے رہے اور مزے کریں جب وہ سارا آپ کو بھی ڈبو کے لے کے چلا جائے گا پھر آپ ہاتھ ملتے رہنا کہ جی اب یہ کیا کام ہو گیا یہ ساری مثالیں اسی لئے دھی جاتی ہیں کہ stock market یقیناً ایک بہت ہی tricky قسم کا یہ business ہے جب بھی آپ کوئی اور business بھی کریں گے مجھے آپ یہ بتائیں گے کونسا business tricky نہیں ہے کونسا business جو ہے وہ بہت easy ہے کونسی ایسا کاروبار ہے جو آج آپ شروع کریں اور کل کو آپ کو جب وہ منافع دینا شروع کریں مجھے تو ایسا کوئی کاروبار نہیں نظر آتا جب تک اگر آپ کوئی کپڑے کی دکان بھی کھولتے ہیں جب تک آپ کو اس کی پہلے سے knowledge نہیں ہوگا کہ market کی کیا position ہے کتنے buyers یہاں پر موجود ہیں یہاں پر grow کرنے کی کتنے chance ہے definitely جو ہے وہ آپ کو loss ہوگا وہی لوگ کاروبار میں کمیاب ہیں جو یا تو proper knowledge حاصل کرنے کے بعد market میں آئے ہوئے یا جدیب پشتی جن کا کاروبار چاہ رہا ہے جن کو market کا اچھے طریقے سے بتا ہے وہی لوگ کمیاب ہوتے ہیں تو میں آپ لوگوں سے اسی لئے بار بار request کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے kindly اس کو stock market کا جو basic knowledge ہے کہ جب آپ کسی بھی stock کو pick کرنے جا رہے ہیں stock market کے اندر trading کرنے جا رہے ہیں جاری بات ہے آپ نے کوئی share خریدنا ہے تو آپ پہلے دس طفعہ اس بات کو سوچیں کہ آپ نے یہ share کیوں خریدنے جا رہے ہیں کیا کسی کی بات سن کر آپ نے لیا ہوئے ہیں کیا آپ کو کسی نے news دے دیا ہے کہ جی آپ جو ہے نا یہ stock اوپر چڑھنے والا ہے جب آپ اس کو لے رہے ہیں کیوں آپ نے یہ stock جو ہے وہ buy کیا یہ ایک اور مثال سے جو ہے آپ کو مزید آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ مثالیں دینے کا مقصد دیا ہے کہ تاکہ آپ کو ہر چیز واضح clear ہو جائے بار بار یہ میں نے ایک اور بھی پہلے بھی آپ کو مثال دی ہوگی اگر آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کسی کو دینا ہے یا اپنی بہن کا رشتہ کسی کو دینا ہے کیا آپ کسی ایسے شخص کو دیں گے جو شرابی ہو یا جو وہ بے روزگار ہو یا اس کے اندر کوئی بری عادت موجود ہو یا بلکل جو ہے وہ corrupt بندہ ہو کیا آپ ایسے بندے کو رشتہ دیں گے definitely نہیں آپ دیکھیں گے کہ جی اس کی job بھی اچھی ہو اس کی جو ہے اس کا behavior بھی اچھا ہو اس کا character بھی اچھا ہو اس کی family بھی اچھی ہو یہ ساری چیزیں جان پر تال کرنے کے بعد آپ جو ہے نا اپنی بیٹی کا یا اپنی بہن کا کسی کا جو ہے وہ اب رشتہ دیتے ہیں یہ stock market بھی برکل اسی طرح ہے آپ کسی کے ساتھ جو ہے یا ایک اور example کے ساتھ جب کوئی آپ سے پیسہ مانگ جائے تو آپ کسی کو ایسے ایرے ویرے کو پیسہ نہیں دیتے اگر آپ سے کوئی ادھار مانگ رہے تو definitely آپ ایسے ہی بندے کو ادھار دیں گے اگر دینے کی عادت ہے آپ کو ویسے تو لوگ کام ہی دیتے ہیں کسی کو پیسے اگر آپ نے کسی کو ادھار دینا ہے تو پہلے آپ چیک کرتے ہیں کہ واقعی وہ واپس دینے کے قابل ہے بھی یا نہیں ہے ساتھ اس کے ایک اور example میں آپ کو ساتھ court کرتا ہوں یہ اتنی مثالیں اسی لیے دے دے جاتا ہوں کہ زیاری باتیں دینے کی عادت بھی ہیں مثالوں کی جب آپ bank سے جو ہے وہ قرضہ لینے جاتے ہیں تو کیا آپ کو bank جو ہے آنکھیں بند کر کہ آپ کو قرضہ دے دے گا نہیں وہ آپ سے پوچھے گا جی آپ کی عامدری کتنی ہے آپ کی income source کتنے ہیں یہ ساری آپ کی پھر وہ ایشورٹی بھی لیتے ہیں کون آپ کا گرینٹر بنے گا تو یہ کس وجہ سے ہے یہ definitely اس وجہ سے ہے کہ bank یہ ایشورٹی چاہ رہا ہے کہ پیسے لینے کے بعد آپ واپس return کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے تو ہماری stock market کے اندر جب آپ کوئی share خریدتے ہیں تو اللہ کے بندے کم ایس کم company کی financials کو company کی basic جو ان کے fundamentals ہے کہ company profit میں ہے یا loss میں جا رہی ہے کوئی company کی sale بھی ہو رہی ہے کوئی company جو وہ capital gain بھی کر رہی ہے کوئی اس کے assets میں اضافہ ہو رہا ہے کوئی اس کی equity gain ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں آپ نے اس کی دیکھی یا نہیں دیکھی اگر جو company جو ہے وہ خود کوئی profit earn نہیں کر رہی ہے خود وہ loss میں جا رہی ہے تو آپ کو کیا کما کے دے گی یہ ساری چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ kindly آپ لوگ چاہے تو میری یہ ساری ویڈیوز جو ہے وہ اس کو دیکھیں یا میری نہیں بھی دیکھنی کسی اور کی بھی دیکھنے لیکن دیکھیں ضرور literature حاصل کریں stock market related company کی financial statement دیکھیں جو ہماری official website psx.com.pk میں آپ کو ساری detail نظر آ جائے گی جب proper knowledge حاصل کرنے کے بعد آپ stock market کے اندر جب اپنا پیسہ ڈالیں گے تو میں آپ کو 100 فیصد یقین سے کہا سکتا ہوں کہ سال بعد جب آپ اپنا پیسہ دیکھیں گے تو وہ more than 70, 80 more than 100%, even 200, 300% بھی لوگ جو ہے stock market سے پیسہ کھماتے گی stock market بہت بردست جگہ ہے لیکن صرف مسئلہ کیا ہے کہ without knowledge آپ اس کے اندر جائیں گے تو definitely پھر آپ کو جو ہے وہ نقصان ہوگا بار بار میں آپ کو welcome کرتا ہوں ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے میرے ویڈیو دے کر مجھ سے motivation ہو کر خاص طور پر overseas پاکستانی جو ہے انہوں نے stock market کے اندر investment کرنا شروع کی لیکن ان سے میری یہی request ہے کہ خدا کا واسطہ ہے آپ لوگ جو ہے صرف اسی طرح سوکے motivate نہ ہو proper knowledge حاصل کرنے کے بعد پھر اس کے بعد stock market کے اندر آپ investment کریں آپ نے کسی broker کے پاس account open کیا ہوا ہے تو وہاں پر لازمی اس broker کے پاس research department ہوگا تو آپ ان کے research department کے جو بندے ہیں ان کے ساتھ آپ رابطے میرے ان سے پوچھ کر آپ کو stock خریدے وہ آپ کو definitely ایک اچھا stock ہی recommend کریں گے خود اسے جو new investor ہے کبھی بھی 3 سے 4 مہینے تک آپ لوگ کوئی بھی stock نہ خریدیں یہ میری آپ سے جو ہے نا ایک کہہ دے کہ ڈلی جو ہے آپ سے التجا ہے ایک بڑی soft سی آپ سے میری request ہے kindly جو new investor ہے stock market کے اندر آپ نے اگر ایک million ڈالاوا ہے دو million ڈال کے آپ کا رباط شروع کرنے والے خدا کا واسطہ ہے آپ کا پیسہ یقیناً جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ محنت سے کمائیا ہوا پیسہ ہے stock market میں اس طرح اپنے پیسے کو برباد یا ضائع نہ کریں اگر آپ proper کسی سے guidance لے کر جیسے میں نے آپ کو بتایا جو آپ کا broker ہے broker کے اندر اس کے لازمی کوئی نہ کوئی research department ہوتا ہے وہاں سے آپ لازمی guidance لے guidance لینے کے بعد جب آپ stock market کے اندر پیسہ ڈالیں گے تو بات وہ یہ 10 لاکھ ڈالیں گے تو سال بعد یقیناً وہ 20 لاکھ یا 17 لاکھ یا ہونا چاہیے اتنا یعنی کہ ہماری stock market کے اندر potential موجود ہے اور وہ تب ہی ہوگا جب آپ proper guidance کی ساتھ کریں گی چاہے میرے ورڈس اپ گروپ کو join کریں چاہے نہ بھی join کریں یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ تنی قانیہ اس لئے سنا رہا ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ میں آپ کو اپنے ورڈس اپ گروپ میں شامل کرنے کے لئے یہ ساری جب وہ بنا رہا ہوں میرے ورڈس اپ گروپ کو بے شک آپ join نہ کریں لیکن ضرور کسی financial advisor سے guide لینے کے بعد آپ stock market کے اندر investment کریں اگر وہ آپ سے کوئی تھوڑے بہت پیسے charge بھی کرتا ہے تو دے دیں اس کو پیسی یعنی کہ میں مشورہ دے رہو اگر کوئی آپ کو guidance کے پیسے دیرہ زیادی بات اگلے نے research کر کے آپ کو اچھے stock دے گا آپ اس کے ساتھ کام کرے مہینے کے بعد آپ خود اندازہ ہو جائے گا آپ کے capital میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے اگر وہ دو یا چار ہزار پی بھی لیتا مہینے کے حساب سے اور دس لاکھ کی investment کے بعد آپ کو مہینے کے بعد دیر دو لاکھ ہرپے کا profit ہوتا ہے اس دو لاکھ میں اس کو اپنے دو چار ہزار پی اگر دے بھی دیئے تو کون سا نقصان ہے آپ کو یہ کم از کم اس نے کو نقصان سے تو بچا لیا یہ تو دیکھے بہت لوگ میرے ساتھ انٹیچ ہیں جنہوں نے بے تہاشا سٹاک مارکیٹ کے اندر نقصان کیا پورا پورا گھار 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 تھی وہ چلی گی کروڑ پتی سے جو بلکل ککھ پتی میں آگے کئی پیسہ انہوں نے لٹایا میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں ہے تو آپ دیکھیں کہ کیپٹل میں کتنا دیپریسیشن آگئی ہے تو ایسے بہت سے لوگ تھے جنہوں نے کروڑوں کے ساتھ سے بڑی انشاءاللہ اگر آگے بھی فیوچر میں آپ اچھے ایڈوائزر سے گائیڈ لائن لینے کے بعد سٹاک مارگیڈ کے اندر انویسمنٹ کریں گے تو اس کے اندر بہت پوٹنشن موجود ہے اور انشاءاللہ اگر آپ صحیح صحیح کام کریں تو ایسے میں نے آپ کے اگزامپل دے دی مور دن ہنٹر پرسینٹ بھی کیپٹل میں اضافہ ہوتا ہم خود ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نصر بہت سے بچائیے کام کرتے ہیں اور کافی عرصے سے کارے ہیں الحمدللہ فائدہ ہی ہے میں نہیں سمجھتا کہ اگر پروپر طریقے سے کیا جائے تو اس میں کوئی نقصان ہے اور آخری بات آپ یہ کام کریں گے تو بلکل کیپٹل آپ کا ختم ہو جائے گا یہ ایسے بلکل سٹاک مارکیٹ کے اندر کام نہیں ہوتا یہ کام ہوتا ٹکے ماری والا بھی لو بھی بچو بھی بھی کل کو مریض بن جائیں گے بلڈ پریشر کے یہ کچھ سال گزریں گے پانچ چھے انویسمنٹ کا آپ ٹارگٹ رکھیں تین مہینے کے ٹارگٹ چھے مہینے کے ٹارگٹ سال کے ٹارگٹ رکھیں اور انشاءاللہ اگر آپ جو اچھے سٹاک اندر انویسمنٹ کریں گے پر ہوئی نہیں سکتا کہ وہ سٹاک اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہ کرے الحمدللہ میں دعوے کے ساتھ میری ویڈیوز اگر آپ نے زوم ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں میرے جو گروپ ممبر موجود ہیں جنہوں نے میرے بارے میں رائے دی اگر آپ ان کے رائے سننیں الحمدللہ میں ایک دعوے سے کہتا ہوں کہ جس جس نے میری رکومنڈیشن پر جو جو سٹاک لیے اور جو میں نے ان کو شورٹ ٹائم لوگ ٹارگٹ دیے الحمدللہ جو ہے وہ اپنے ٹائم سے پہلے پہلے وہ سارے ٹارگٹ اپنے اچیو کرتے جا رہے جنوری فرس سے میں نے اپنا ویڈس اپ گروپ سٹارٹ کیا تھا اور جن لوگوں نے مجھے اسی ٹائم جان کیا اور میرے رکومنڈیشن اس پر سٹاکس لیے ٹھیک ہے تو الحمدللہ الحمدللہ یعنی میں اپنے آپ کو کوئی بڑا نہیں سمجھتا کہ یہ میری کوئی قابلیت یہ سب اللہ کی مہربانی ہے اللہ کی نوازش ہے اور وہ ہی اللہ کی طرف سے سارے کام ہوتے تو جو میرے ساتھ گروپ کے اندر ممبر موجود ہیں آج تک مجھے کسی ممبر نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے سٹاک لیے تو میں سٹاک آف ہو کے رہ گئی کے جو ہے وہ آپ لوگوں کو صرف فائدہ ہو اور اس کے علاوہ میرا کوئی اس کا مقصد نہیں ہے جب آپ کو فائدہ ہوگا دیفنیلی بار 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 کہتا ہو جب آپ کو سٹاک مارکیٹ اندر فائدہ ہوگا آپ دو چار اور بندوں کو بھی کہیں گے سٹاک مارکیٹ اندر انویسمنٹ کریں گے ان کو بھی پروفیٹ ہوگا ان کی فیملی بھی خوش آل ہوگی اور ہمارے ملک کا جو سٹینڈر آف لیوینگ ہے جو ہماری ملک جو پر کیپٹا انکم ہے اس میں دیفنیلی پھر اضافہ ہوگا یہ سٹاک مارکیٹ کے اندر انویسمنٹ کریں آپ کا پیسہ کمپنیز میں جائے گا یہ جو ہمارے ملک کے اندر کمپنیز ہیں اگر کسی کمپنی کا صرف ایک ہی جگہ پر اس کی جو فرنچائز کھلی ہے اس میں پندرہ سے بیس بند ملازم ہے جب وہ کمپنی گرو کرے گی تو چار پانچ شاخیں اور کھلیں گی تو چار پانچ اور شاخوں کے بعد جو پندرہ بیس بندے ہر شاخ میں ملازمت جو اختیار کریں گے روزگار والے ہمارے پاکستانیوں کو اپرچنیٹیز ملیں گی جب کمپنیز گرو کریں گی تو ہمارے ملک جو جو جی ٹی پی ہے اس میں اضافہ ہوگا ضروریات جو ہماری ملک لوکل پورا ہونا شروع ہو جائے گی تو ہمیں باہر سے امپورٹ نہیں کرنی پڑیں گی چیزیں اور ہمارے ملک میں ساری ہماری انڈسٹریز فیکٹریز بہت گرو کریں کہ ہمارا مال باہر کے ملکوں میں ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جائے اور جب یہ بے تاشا ایکسپورٹ ہوگی تو ہمارے ملک اندر جنریٹ ہوگا اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارا سارا کرزہ بھی اتر جائے گا اور ہم لوگ جو ایکسپورٹ ہمارا نام بھی شامل ہوگا انشاءاللہ یہ وقت دور نہیں اللہ سے ہمیں امید ہے اور ہمارے ملک کو اور خاص طرح پر ہمارے ملک کی جو معاشیت ہے جو اکنومک سے ہمارے ملک اللہ اس کو دن دگنی راج ترقی عطا فرمائے اور آپ سب کو ایک اچھی خوشحال زندگی گزارنے کی ایسے سبب بنائیں کوئی بیروزگاری کی وجہ سے ہمارے ملک میں بھوکا نہ سوئے کوئی غربت کی وجہ سے خود کشی نہ ہمارے ملک میں ہم اس قابل ہو جائیں کہ اپنے دوسرے بھائیوں کی بھی مدد کر سکیں یہ تھا تھوڑی سی تمید بانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں بھی جو انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ ضروری ہوتی ہیں آپ سے ایک ہفتے کے بعد میری ہوتی ہے ویسے میں ایک نئے انداز سے آپ کو سبجھاؤ گا کہ ان کا کیسے امپیکٹ پڑتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں کچھ چیزیں جو وہ کور ہو جائیں گی اور ایک بہت ہی انفرمیٹی ویڈیو ہے یہ والی اس کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اور میری اتنا تو بنتا میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا دل مانتا تو سبسکرائب کریں نہیں مانتا تو نہ کریں کوئی آپ پر میرا کوئی زبردستی نہیں ہے دل مانے تو کر لیں جنہوں نے میری ویڈیو کو پسند کر رہا کر ہی لیتے الحمد اللہ اللہ کا جی سب سے پہلے میں آپ کو دیفنیشن دیکھ لیتے ہیں ان دینوں کی ایکویٹی کی اور لیابیلیٹی کی پھر ہم اس کے بعد جو میں کو بتاؤں کو کیسے ان کو پروپرلی جو ہے سب سے پہلے دیفنیشن کو دیفائن کروں کی ایکسپیکٹیشن توقع کی جاتی ہے جو کو انڈیویل کو پریشن یا کنٹری جو کنٹرول کاری ہوتی ہے اور ان ایسر کی بیس پر یہ توقع کی جاتی ہے کہ ان ایسر کو استعمال کر کے فیوچر میں مستقبل میں فائدہ اٹھایا جائے گا مثلا کمپنی نے کوئی مشین لگائی بڑی سی بیلڈنگ لی پلانٹ لگایا اور کوئی چیز منفیکچر کرنا شروع کی یہ ساری چیزیں اس کے ایسر ہیں جو پیسہ ڈالا وہ ہے اور اس کو کمپنی نے یوز کیا اور یوز کرنے کے بعد فیوچر میں پروفٹ ارن کیا تو ہم کہیں گے کہ اس نے اپنے ایسر سے یہ پیسہ جنریٹ کیا آپ ایکویٹی کی دیفنیشن کرتے ہیں ایکویٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی بندہ یا کوئی بھی کنٹری ہو گیا یا کوئی ڈریکٹر ہو گیا کوئی ارگنیزیشن ہو گی وہ کسی کمپنی کی ہوتی ہے یعنی ایکویٹی ملکانہ حقوق ہوتے کس چیز کے جو ہم ایکویٹی ہولڈر ہے یعنی کہ اس کی ایکویٹی کے پاس ہے یہ چیز ایکویٹی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں ایکویٹی ہوتی ہوتے ہیں چیز جو زیادہ کلیر ہو جائیں گی یہ اب تیسے نمبر لیابیلیٹی کو دیکھتے ہیں لیابیلیٹی کیا چیز ہوتی ہے ہے اب اس کو جو ہے میں اگر آپ کو اکسپلین کر کے بتاؤ کہ لیابیلیٹی ہوتی ہیں وہ کمپنی کے اوپر کچھ لونز وغیرہ جو ہوتے ہیں کمپنی جنہیں ماضی میں کوئی لون لیے ہو ہے آگے مستقبل میں اس کو پی کر نے ہیں ہوگی لیکن ہوگا کہ کیا ایکویٹی کیا یہ ساری آپ کو اور زیادہ اچھے طریقے سے آج کی ویڈیو میں ضرور سمجھائیں گی ہم ہم بی بندہ جو مسٹر ایکس کھ لیتے مسٹر ایکس جو ہے اپنی کوئی بھی کمپنی سٹارٹ کرنا چاہتے ہے اور ان کو کمپنی سٹارٹ کرنے کے لیے تقریبا ہنڈرڈ کروڑ کے اسٹ کی ضرورت آئیے یعنی ہنڈرڈ کروڑ چاہیے انہوں نے اس کی بیلڈنگ لینی ہے یا انہوں نے اس کے لیے کوئی لینڈ خریدنی ہے یا بندے ہائر کرنے ہے تو یہ ساری چیزوں کے لیے ان کو ہنٹرڈ کروڑ پہ کی ضرورت ہے جسے وہ کمپنی سٹارٹ کریں گے اور ہم اگلی بات کرتے ہیں کہ مسٹر ایکس کے پاس ملال کوئی پیسہ کسی ریلیٹیو سے یا کسی فرنڈ سے یا ہو سکتا ہے کسی انویسٹر سے جو ہے انہوں نے دس کروڑ پیا لیا ہو بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے اب دیفنیلی اس بیس کروڑ میں ان کا گزارہ نہیں ہو کسی بندے سے جو کریڈیٹر ہوتے ہیں ان سے ادھار لے سکتے کہ میں آپ سے پیسہ لے رہا اور بعض میں آپ کا پیسہ چکا دوں گا یہ دون کے پاس کنڈیشن ہے یہ اب اس کے بعد آگے اگر ہم لوگ یعنی کہ بھی ایکسپلین کرتا چلو کہ بعض لوگ جو وہ کو اور ایکویٹی کو ایک کی سمجھ دیں کہ جی ایک ہے لیکن آپ کو یہاں پر کلیر بتالا کیا ہوگا اور ایکویٹی جو ہوتی ہے ہوتی ہے پھر آگے بھی یہ بھی سب جاؤں گا کہ ہم کام پر لائے کرتے ہیں بہرحال اب بھی آپ اس کو سنتے دوسری سائٹ پر لے جانی پڑے گی تو جب دوسری سائٹ پر جائے گی تو مائنس ہو جائے گی یعنی جب بھی آپ ایکویٹی کو کلکوریٹ کرنا چاہیں تو ایکویٹی جو ہے لائیبیلیٹی کو ایسیڈ سے جب ہم مائنس کرتے تو ہمارے پاس ایکویٹی ہوتی ہے اب اس ایکویٹی کے مختلف نام ہوتے مثلا ایکویٹی کو جو ہے ہم ایکس ہے وہ اس کمپنی کے جو ایکس ہے تو اس کا مدبہ ہے تو یہ جو ایکویٹی ہے اس میں یہ ایکویٹی بھی لکھا جاتا ہے اور بعض ایکویٹی جو ہے جو نیٹ ایسیڈ کی ورث ہے وہ نکال کے جب نیٹ ایسیڈ کی ورث نکلتی ہے اس کے لیے بھی یہ ایکویٹی کی یعنی کہ یہ بھی اس کے دوسرے اور تیسے نمبر پر جو ہم کسی بھی کمپنی کی نیٹ ورث کی بات کرتے ہیں یہ تینوں نام جو ہے نیٹ ایسیڈ یا نیٹ ورث یہ تینوں ایکویٹی کو ہی شو کر رہے ہوتے ہیں اب اس کیس میں ہم بات کرتے ہیں جیسے ہم نے بات کی کمپنی کے جو ٹوٹل ایسیڈ ہیں وہ ہنڈرڈ کروڑ کی ہے لیکن اس کے پاس جو یعنی ہنڈرڈ میں سے ہنڈرڈ ٹوٹل ایسیڈ میں سے جو ٹوئنٹی پرسنٹ ہے اس میں صرف جو ہے مسٹر ایکس کے پاس ٹوئنٹی پرسنٹ کی ہے کمپنی کے جو کلیم ہے ہم کہتے ہیں کہ کتنا اس پر رائٹ ہے وہ سو ٹوئنٹی پرسنٹ ہے تو باقی کمپنی کا کون ہے مالک باقی جس کے پاس جو ایٹی پرسنٹ ہے اور ایٹی پرسنٹ کون ہے یہ جو ہمارے بینک ہیں بینک کا جو کلیم ہے وہ ایٹی پرسنٹ ہے لیکن یہ پر میں یہ بھی اسپلین کرنا چاہوں بے شک مسٹر ایکس جو ہے یہ پر جو وہ ایکویٹی کے مالک ہے لیکن وہ ٹوٹل ایسٹ کو کنٹرول کریں گے جیسے میں نے آپ کو دیفنیشن میں بھی سمجھایا کہ جو ایکویٹی ہوتی ہے وہ ایکویٹی آنرز ہوتے ہیں وہ پورے ایسٹ کے جو بالک ہوتے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں اس کو یوز کرتے بینک آپ کے معاملات میں داخل اندازی نہیں کرتا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جو آپ لون ادا کرتے جاتے ہیں تو آپ کی ایکویٹی بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اب یہاں پر میں آپ کو تھی وہ جیسے ابھی اوپر ہی لکھا ہے اس کو میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں جب سٹر ایکس نے کمپنی سٹارٹ کی تھی اس وقت اس کے پاس صرف 20 کمپنی کو 20 کروڑ پہ فائدہ ہوا کمپنی نے اپنا پروفیٹ شو کیا جی اگر آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گا کمپنی کو 20 کروڑ کا فائدہ ہوا کمپنی نے اپنی ارننگ بھی شو کر دی ای پیس بھی اچھی شو کر دی اور آپ کو شور بچانا شروع ہوا لیکن کمپنی کی جو پہلی ہو گی کہ وہ اپنا جو ہے جو اس کے پر ہے اس کو پہلے ختم کرے یہ کمپنی کی سب سے پہلے ہوگی اب جب اس نے 20 کروڑ پیا اس کی رہ جائے جائے گی ٹوٹل کتنی ہر سکسٹی کروڑ کی ایٹی میں سے نکال دیا کروڑ اگر اس کے کوئی ڈیپریسیشن نہیں ہوئی کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی ہنڈرڈ کروڑ کے اس کے سب رہ گئے تو اب اس کی پوزیشن رہ جائے گی بیلنس شیر میں ہم نے دونوں سائیڈیں برابر کرنی ہوتی ہے تو اب اس کی پہنچ کی یہ کہہ سکتے کہ آپ جو مسٹر ایکس کی جو آگی ہر ٹوینٹی پرسنٹ سے ان کی آنرشی بڑھ گی ان کی پورٹی پرسنٹ کی ان کی آنرش رہ گی پھر اسی طرح ہم اگلے سال کی بات کرتے ہیں لیٹ آفٹر ٹو یرز کے بات کمپنی کو پھر پروفیٹ ہوتا اور کمپنی جو ہے ہوتی کروڑ کا کمپنی کو پروفیٹ ہو جاتا یہ پھر کمپنی نے اپنی ای پی ای پی ایس اور اچھی شو کی اور آپ نے ایکسپیکٹیشن کرنا شروع کر دی کہ ہو سکتا کمپنی ہمیں ڈیویڈن دے گی لیکن پھر کمپنی آپ کو ڈیویڈن نہیں دیتی اور پھر پیچھے جو کرزہ رہ جائے گا وہ ٹوئنٹی کروڑ کر جائے گا ہم نے پورٹی سے مائنس کر دیا تو اگر اس سال بھی کمپنی کے ایس میں کسی قسم کی کمی واقعہ نہ ہو تو ہنٹر کروڑ میں سے جب ہم ٹوئنٹی کروڑ نکال لیں گے تو یہاں پر آ سپوز آفٹر تھری یئر تھری یئر کے بعد کمپنی کو پروفٹ ہو جاتا ہے وہ مزید جو وہ فورٹی کروڑ کا کمپنی کو فائدہ ہو جاتا ہے اب اس کے بعد کمپنی کیا کرے گی جو اس میں سے فورٹی کروڑ میں سے جو ٹوئنٹی کروڑ ہیں سب سے پہلے وہ والی آخری رہ گی وہ جو ہے وہ واپس کرتی ہے بینک کرزا تو یا اب جو فورٹی کروڑ میں سے جو باقی بیس کروڑ رہ گے وہ کدھر گئے وہ کمپنی اپنے بیس کروڑ جو ہے وہ کر دیتی ہے جی اپنے ایسیڈ میں اضافہ کر دیتی ہے اب اس کے ایسیڈ کمپنی کے ایسیڈ میں اضافہ ہو گیا ون ٹوئنٹی کروڑ کا اور اس کی جو ایسیڈ ہے وہ بھی بن جائے گی ون ٹوئنٹی کروڑ کیونکہ لیف سائیڈ رائٹ سائیڈ کے ہم نے برابر کرنی ہے یہ اب یہ جب کمپنی کے ایسیڈ میں اضافہ ہوا تو کمپنی کے ایسیڈ میں اضافہ کے ساتھ ایک ٹیکنیکل سی بات یہ چاہے تو کمپنی اپنے ایسیڈ میں اضافہ کرتی یا وہ ٹوئنٹی کروڑ آپ کو ڈیویڈن کی شکر میں دے دیتی کمپنی کے پاس اپشن موجود تھی لیکن کمپنی نے اگر ایسیڈ میں سٹاک ہے تو صرف پانچ زار کا فائدہ ہوگا لیکن اگر وہ ہی پیسہ کمپنی اپنے ایسیر بڑھانے میں لگا دے اور بڑھ جائے اور بیس روپے بڑھ جائے تو دیفنی پھر آپ کو دیویڈن سے بھی زیادہ جو ہے یعنی کہ آپ کو یہ سارے جو ہے چیز کافی ادک سمجھ آگی ہوگی یہ اب آگے چیز ہے میں اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ چیزیں جائے آپ کے سمجھے مزید کیلئے رو جائے ایکویٹی کی اور ایکویشن لکھنے جا رہا ہوں ایکویشن لکھی ایکویٹی اور پلس لائیبیلیٹی یہا کنسپٹ کیلئے رو جائے بہرحال میں کوشش کروں ہوا کہ ڈیٹیل ویڈیو جو ایسی پر بلائے جائے ایسی ہمارے پاس دو طرح کی ایسی ہوتے ایک طرح کے جو ہوتے 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 ہیں اور دوسرے روح جو ہوتے ہوتے ان کو ہم کہتے نون کرن ایسی اب اب یہ کون کون سے ہوتے سب سے پہلے ہم کرن ایسی کی بات کرتے ہیں کرن ایسی ہوتے ہیں جو ایک سال کے اندر اندر کمپنی ان کو جو ہے وہ کنورٹ کر دے کس میں کیش کے اندر یعنی کمپنی کے وہ ایسی جو کمپنی ایک سال کے اندر اندر بیچ کے پاس فنش پروڈکٹ ہے کمپنی اس کو بیچ دے تو کمپنی کے پاس پیسہ آ جائے گا یا اس کے پاس کمپنی کے پاس کوئی انونٹری موجود ہے کمپنی اس کو بیچے تو اس کے پاس پیسہ آ جائے تو یہ سارا وہ پیسہ ہے نون کرنٹ ایسٹ میں شامل ہوتا ہے کمپنی کے پاس کوئی لینڈ ہے جلدی بک نہیں سکتی کمپنی کے پاس بیلڈنگ ہے جلدی بک نہیں سکتی کمپنی کے پاس مشین ہے وہ جلدی بک نہیں سکتی تو یہ ساری چیزیں نون کرنٹ ایسٹ میں جو ہے وہ آ جاتی ہیں کومن ایکویٹی کومن ایکویٹی میں آگے ہم لوگ دو چیزیں شامل گر دیتے ہیں کومن ایکویٹی کا مطلب ہوتا ہے کومن شیئر ہولڈرز جو آپ اور ہم لوگ ہیں یہ چھک ہے اور دوسرے نمبر پر جو ہوتا ہے کمپنی کا سر پلس اور کمپنی کا جو ریزر ہوتا ہے وہ بھی کومن ایکویٹی میں شامل ہوتا ہی ہم لوگ اس کٹیگری میں موجود ہے کومن ایکویٹی کے کپیٹی شیئر ہولڈر میں ہم ہمارا پیسہ جو ہوتا یہ پیسہ پیسہ تھا جو ہم نے شروع میں اگر 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 اوپر لے کے جاؤ شروع میں جیسے ہم نے یہاں بر کہا تھا کہ کمپنی کے پاس اپنے دس کروڑ پہ دے لیکن یہ دس کروڑ پہ انہوں نے کسی ریلیٹی سے ادھار لیا یہ اب جب انہوں نے اس کسی فرین سے ریلیٹی نے اپنا پیسہ اس کمپنی کے اندر انویسمنٹ کیا تو اس مسٹر ایکس نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ جب بھی کمپنی کو جو ہے وہ پروفیٹ ہوگا تو ہر صورت جو وہ پروفیٹ آپ کو دیا جائے گا میں خود پروفیٹ رکھوں نہ رکھوں جب بھی کمپنی کو ریٹن آئے گا اچھا تو آپ کو میں پہلے صورت میں آپ کو دوں گا یعنی کہ مسٹر ایکس جو ہے وہ بانڈ ہو چکے ہیں کہ ان لوگوں کو ہر صورت انہوں نے یا بونس یا پروفیٹ دینا ہی دینا یہ تو یہ جو لوگ ہوں گے یہ پریفرڈ ایکویٹی شیئر ہولڈر جو ہے وہ ان کو کہا جاتا ہے تو کمپنی نے جب لازمی ان کو دے گی کیونکہ یہاں پر بانڈ دینے کے لیے اور ہمیں دینے کے لیے بانڈ یہ چیز چاہیے سمجھ آگی ہوگی اب تیسری چیز جو ہماری رہ جاتی ہے لائیبیلیٹی لائیبیلیٹی ہم لوگ دیکھیں بھی ہماری دو طرح کی لائیبیلیٹی ہوتی لائیبیلیٹی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ نون کرنٹ یا اس کو ایک اور نام بھی ہوتا ہے اگر ہم کرنٹ لائیبیلیٹی کی بات کریں تو کرنٹ لائیبیلیٹی ہوتی ہے جو کمپنی نے ایک سال کے اندر اندر پیسے جن کو واپس کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہم کرنٹ لائیبیلیٹی ہیں ٹھیک ہے یعنی ایک سال کے اندر اندر کمپنی نے جو کرزہ لیا ہو ہے اور اس نے ایک سال کے اندر لازمی چکھا ہے تو کرنٹ لائیبیلیٹی اور اس ہی کے جو ایک سال سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے ہم کہتے ہیں کہ کمپنی کو ایک کو جیسے ہم لکھ دی تی اس کی دو ٹائپ یعنی کے سوری ہم لکھتے ہیں اس کے اور دوسرے نمبر پر نون کرنٹ ایس ٹھیک یہاں پر نون کرنٹ ایس لکھ دیا یہ کس کے ایک والا جی آپ کی جو ہے جو خاص پر کومن ایکویٹی ہے پلس جو آپ کی ٹائپ سے لکھ دی ہیں اس کے ایک وال پلس جو ہے لیابیلیٹی کو بھی اگر میں لکھ دو کرنٹ لائیبیلیٹی پلس فکس لائیبیلیٹی یا نون کرنٹ لائیبیلیٹی کام لکھ سکتے ایس اب یہ ہماری جو پوری ایکویشن ہے یہ کچھ اس طرح شکل بنے کی جو ایس ہیں یعنی کرنٹ ایس اور نون کرنٹ ایس کس کے ایکویلیٹی پلس اور پلس کرنٹ لائیبیلیٹی پلس فکس لائیبیلیٹی کے برابر اور یہ ایکویشن آپ نے بلکل زین میں رکھنی ہے یاد رکھنی ہے اس کو بلکل آپ کو بار بار ایکویشن آگے بھی استعمال ہوگی یہ اب میں آپ کو یہ ایکس پلین کرتا ہوں کہ خاص طور پر جب کمپنی کو پروفٹ ہوتا ہے تو کمپنی جو ہے سب سے پہلے پیریورٹی میں کس کو رکھتی ہے یعنی کہ کس کو اس نے اپنا پروفٹ کرنا ہے اب کمپنی کی ہم لوگ آخر میں پیریورٹی کو دیکھ لیتے ہیں پر اب جب کمپنی کو جب پروفٹ ہوتا ہے کمپنی کے پروفٹ میں جو سب سے پہلے چیز جائے گی جو بینک سے جو اس نے قرضہ لیا ہو ہے سب پہلے کمپنی نے ان کو پیسے چکانے سیکنڈ نمبر پر کیا ہوگا بینک کو تیکس ہوگا ٹھیک ہے تیکس ٹو گورنمنٹ گورنمنٹ کو اس نے ٹیکس پے کر رہا ہے تر نمبر پر جو پیسہ بچے گا کمپنی نے جن کے ساتھ مائدہ کیا ہو ہے کس کے ساتھ مائدہ کیا ہو ہے جنہوں نے شروع میں کمپنی کے ساتھ انویس منٹ کی تھی آپ کمپنی اپنا جو ڈیوی ڈینڈ ہے وہ دے گی کس کو پریفر ایکویٹی والوں کو اب فورڈ نمبر پر کمپنی کے پاس پیسہ باقی پیچھے بچ جائے گا کمپنی کے پاس اپشن ہے کمپنی اپنا پیسہ کس کو دے گی کمپنی کے پاس اپشن کون وہ پیسہ اپنے سرپلس اور ریزر میں رکھ کر اپنے ایسر کو جو ہے وہ انکریز کر دے یہ کمپنی کے پاس اپشن موجود ہے پھر میں نے آپ پر یہ بھی چیز سمجھ کہ اگر کمپنی جو ہے وہ آپ کو ڈیویڈنٹ دیتی ہے تو پھر کمپنی کے جو میں اضافہ ہے وہ ہمیں بہت کم نظر آئے گا یہ اور اگر کمپنی جو ہے اپنے ریزر میں پیسہ ڈال دیتی ہے اور کمپنی کے ایسر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں پر کمپنی کی جو پھر شیئر پرائیس ہے اس میں ایک اچھا اضافہ جو ہے جیسے میں آپ جو کمپن آپ لوگ بجود ہے کمپن ایکویٹی آپ کو دے دیتا ہے پیسہ نہیں بجھلا اور بڑھائی اور شیئر کی پر اتنی زیادہ جو ہے اس میں اضافہ نہیں آتا لیکن اس کے بدلے میں جو اپنے اضافہ کرتے ہیں تو ان کے جو وہ پرائیس کے اندر ہمیں اضافہ نظر آتا جس میں آپ کو دے دوں جیس نیشنل فوڈ بہت ہی کام آپ کو ڈیویڈن دے گا لیکن اس کا زیادہ دار پروفیٹ جو اس کے اضافہ ہو جاتا ہے یہ ہی شیئر پر جو ہمیں بہت اضافہ نظر آتا ہے فرما سوٹیکل کمپنی ہے ان کی شیئر پرائس میں بہت اضافہ نظر آتا ہے نسل کمپنی جو تھوڑا ڈیویڈن اس نے دیا لیکن سارا پیسہ اس میں لگا آج اس کی پرائس تقریبا چھے زار پر میں پہنچ گی تو اس طرح بھی آپ لوگ جو اس کو دیکھا کریں کہ کیسے ویب سائٹ سے آپ کو سمجھ آتا ہوں کہ آپ یہ چیز جو ہیں اور خاص پر ایکویٹیز اور یہ ساری چیز میں کیسے چیک کر سکتے ہم پہنچ گئے سکرین پر میں آپ کو کوئی بھی ویب سائٹ اوپن کر کے بتاتا ہوں اس سی ایس ٹریڈ میں زیادہ تر جو سائٹ کھل گی سی ایس ٹری ڈاوٹ کام آ اور اس کا لنک اوپر یعنی میں کوشش نیچے دے دوں اوپر نظر ہوگا سی ایس ٹری ڈاوٹ کام کو اوپن کریں دوسرا آجاتے ہیں کامپنی کی جو نیچے لیفٹ سائیڈ پر یہ جو میرا ماوس ہلتا ہوا نظر آ رہے ہے یہ پر میرے پر سپین خانہ آ یہ سار سیلیکٹ ہو گئے جو کامپنی آفٹر ٹیکس یعنی جو کامپنی نے جو کامپنی کو پروفٹ ہوا پروفٹ تو اس نے یہاں اوپر شو کر دیا آپ پروفٹ یہ والا ٹوٹل پروفٹ جو کامپنی کو ہوا ٹھیک ہے آپ پروفٹ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں آپ پروفٹ مزید نیچے آ جاتے جو ہمارا جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم نے ایکویشن جو لکھی تھی ایس ایکویٹی پلس لائیبیلیٹی تو جا بر یہ ایس کی بات کرتے یہ ہمارے پاس ٹوٹل ایس ایکویٹی پلس ٹوٹل ایکویٹی یعنی ایکویٹی پلس لائیبیلیٹی اور ٹوٹل لائیبیلیٹی کو پلس کریں گے بیش کلکولیٹر میں اس کو پلس کر دیں ٹھیک ہے تو جب آپ ان دونوں کو پلس کریں گے ٹوٹل ایکویٹی اور ایس کو تو آپ کے پاس آ جائیں گے ٹوٹل ایس یہ ہوتے ہیں کمپنی کے ٹوٹل ایس اور یہاں پر پچھلے پانچ سالہ بزید دیکھ سکتے جیسے ہم نے لائیبیلیٹی اس کی بات کی تو یہاں پر فکس لائیبیلیٹی وہ ہی تھی جو ہوتی ہے اور جو کمپنی نے ایک سال کے اندر جب وہ بے کرنی ہوتی ہے جیسے میں آپ کو نکال سکتے یہ جو سٹیٹمنٹ ہے جو ساری ریپورٹ بتائی ہوتی نکال یہ فائننشل سٹیٹمنٹ یہ پر اپلوڈ کی جاتی ہے اور بعض اوقات ان کے ساتھ یہاں پر رکھی جاتی ہے تو بہرحال یہاں سے کسی بھی کمپنی کی جو فائننشل ریپورٹ ہے آپ اس کو دیکھ سکتے کہ کمپنی کو کتنا فائدہ ہوا یہاں پر یہ بات کرتے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کمپنی کو پروفٹ کی بات کرتے اس گراف سے آپ کو نظر آ رہا ہے کمپنی کو پروفٹ تو ہوا یا پروفٹ میں کچھ ہمیں اس کے ڈکلائن بھی تھوڑا سا نظر آیا یہ پروفٹ میں ڈکلائن کی ہوتا پھر ہمیں اس کو باقی ڈیٹیل سے پھر کمی ہوئی شاید اس وجہ سے کمپنی کے جو وہ پروفل میں کمی ہوگی بیانا جو کمپنی کی ایسر وقت کے ساتھ جو بہت ایمپورٹن کمپنی کی ایسر پرائس میں اضافہ کا ایک ایمپورٹن ایک سائن ہوتا ہے ایک انڈکیٹر بھی ہم کمپنی کے شیئر پرائس میں اضافہ ہوگا یعنی ہوگا اس میں ہمیں کمپنی کے ٹوٹل ایسر بھی دیکھنے پڑھتے ہیں تو یہاں مجھے امید ہے کہ یہ سارا جو کنسیپٹ میں نے آپ کو دینے کی کوشش کی جی دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہماری کو ملتی رہے اگر آپ میرا ویڈیو کو جوئن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میرا نمبر شو ہو رہا ہے اب اس نمبر پر مجھے ٹیکس کریں تو آپ کو ویڈیو لوگ سائٹ پر ہو جائیں تھوڑے جو ڈیزرونگ پیپل ہیں جو واقعی سٹاک مارکیٹ کے اندر اچھا بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے گروپ کے اندر آئیں ایسے لوگوں کو میں اپنے گروپ کے اندر ویلکم کرتا ہوں آپ انشاءاللہ آئیں میں کوئی بڑا دعویٰ نہیں